السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نماز متعلق ایک اہم سوال کا جواب پیش کریں گے اور اس سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے چار رکعات والی نماز پڑھتے ہوئے تین رکعاتی پر سلام پھیر دیا تو اب کیا کرے مثال کے طور سے کوئی شخص زہر کی نماز پڑھ رہا تھا اور زہر کی نماز پڑھتے پڑھتے تیسری رکعات میں جب پہنچا تو اس نے سمجھا کہ یہ چوتھی رکعات ہے اور اس نے سلام پھیر دیا یا اسی طرح سے کوئی شخص عصر کی نماز ادا کر رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کو بھول ہو گئی اور اس نے چار رکعات مکمل کیے بغیر تیسری رکعت میں ہی سلام پھیر دیا تو اس کا حل کیا ہے اب وہ کیا کرے گا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے چار رکعت والی نماز پڑھتے ہوئے تیسری رکعت میں ہی سلام پھیر دیا تو اب سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر کے ایک رکعت اور پڑھے گا ایک رکعت اور مکمل کر کے اپنی چوتھی رکعت پوری کرے گا اور چوتھی رکعت پوری کرنے کے بعد وہ سلام پھیر دے گا اور سلام پھیرنے کے بعد پھر بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہے کہ دو سجدے سوہ کرے گا اور دو سجدے سوہ کرنے کے بعد پھر وہ سلام پھیر دے گا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 574 میں اس کا جواب موجود ہے کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی تو آپ نے تین رکاعت پر سلام پھیر دیا ایک صحابی لمبے ہاتھوں والے تھے جن کا نام خرباخ تھا وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر گئے اور آپ کے متعلق بیان کیا کہ آپ نے آج عصر کی نماز میں صرف تین رکاعتیں پڑھائی ہیں اور تیسری رکاعت میں آپ نے سلام پھیر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل کر کے آئے اور لوگوں سے اس کی تصدیق طلب کی اور کہا کہ کیا یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے تو لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات صحیح ہے کہ آپ نے تین رکاعت پر سلام پھیر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے ایک رکاعت اور پڑھائی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا سلام پھیرنے کے بعد پھر دو سجدے سوہ کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرا تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کی تعلیم ہے کہ اگر کسی شخص نے بھول سے چوتھی رکاعت کے بجائے تیسری رکاعت میں سلام پھیر دیا تو اس کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد پھر کھڑا ہو کر کے ایک رکاعت مکمل کرے رکاعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دے سلام پھیرنے کے بعد پھر دو سجدے سوہ کر کے پھر بیٹھے بیٹھے سلام پھیر دے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تعاونی مسلمانوں کو صحیح معنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مطابق زندگی گزارنے کی تفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت رصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی القریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ